لیجے سنیے سورہ کانت ترپیٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز کالے کارنامے کا بھاگ آٹھ میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں لوٹتے لوٹتے مادہ مشرہ نے اندازہ لگا لیا کہ اشارہ کس کی طرف ہو سکتا ہے یمنا پرساد نے بناوٹی سوروں کو سہج بنا کر کہا سرکار کا کام سرکار ہی جانے مادہ مشرہ من محسوس کر رہ گئے جانتے تھے کہ گاؤں کے چوکی دار صدھے ہیں انہی کے جوتدار ہیں سپاہی تھانے دار بھی ان کے دروازے اترتے ہیں جب گھر کے پاس آئے یمنا پرساد نے کہا رات بارہ بجے آ کر ہماری سیڑھی اٹھا لے جانا ہم اسی جگہ ڈال دیں گے کہہ دیں گے کہ گھر چون رہا تھا مٹی لگانے کے لیے سیڑھی نکالی تھی دن بھر مٹی دوائی گئی تھی تم یہ نہ کہنا کہ سیڑھی تم لے گئے ہو صرف شور مچا نہ کہہ کر رام رام کرنے لگے اور دبک کر گھر میں گھستے ہوئے بھکتی پور وقت سنا گئے سرکار کا کام سرکار ہی جانے مشر جی بھل من ساحت کے قارن منظور کرتے ہوئے دبک کر سولہ آنے میں ایک آنے رہ گئے اپنا جی لیے ہوئے گھر گئے اور عورتوں کو سمجھایا کہیں دیوار نہ سن لے سرکاری کام ہے پچھلی رات چلانا ہے آدھی رات کو ہم باہر جائیں گے اور لوٹ آئیں گے نہیں تو مرجاد نہ رہے گی اور بہت کچھ کرنا ہوگا لو سمجھائے دیتے ہیں ایک کوٹری کا تعلق کھول دیا بکسوں کے تعلق توڑ ڈالے بھی ترکہ سامان اٹھا کر دوسری جگہ حفاظت سے رکھ دیا لوٹ کر عورتوں سے کہا اے باتیں ہیں نہیں تو مرجاد نہ رہے گی قید بھگتنا ہوگا اور بھی بے عزتی ہو وہ تھوڑی گھر میں تراز کا واتورن پھیلا سسکتے ہوئے بھی سب کے موہ بندھی رہے اس پریوار میں روٹیاں شام کو ہی کھالی جاتی ہیں جس سے چراغ کا تیل بچے سادھران مزے میں ہیں پرتشتہ جھوٹھی پڑ جانے پر بھی بچائے رہنے کی صورت میں رہتے ہیں لڑکے سو چکے تھے عورتیں مسان سی جگتی رہیں دس بجا گیارے بجا بارہ بجا مادہ مشر دبے پیر اٹھے اور آواز نہ ہو آہٹ نہ ملے ایسی سعودھانی سے دروازہ کھولا اور باہر نکلے زمیدار کی دیوار کی بغل رکھی ہوئی سیڑھی اٹھا لی اور اسی کوٹری کے سیدھے پچھواری لگا دی پھر ویسے ہی دبے پیر لوٹ کر لیٹے ساری راہ سانسط میں پار ہوئی چار بجے کے قریب زور کا رونا پیٹنا شروع ہوا پڑوسیوں نے سنا مگر چپکی سادھ لی سویرہ نہ ہوا تھا اس لئے انہوں نے نکلنا نامناسب سمجھا درے کی چوروں میں شمار ہوگی دیرے دیرے پوپ ہٹی لوگ جنگل کو نکلے دھور چھوٹے راستے میں ایک کے دکے آدمی کا نکلنا جاری ہوا مادہ مشر سر لٹکا کر دروازے آ بیٹھے بھیتر رہ رہ کر چیخ لگتی رہی باہر کے لوگوں کو ابھی تک اچھی طرح نہ معلوم ہوا تھا کہ معاملہ کیا ہے مادہ مشر ظاہرہ طور سے نہ کہتے تھے سوہ سر پیٹنے کے اور یہ کہنے کے کہ ہائرے لٹ گئے کرم دن ہے مرجات دھول میں مل گئے گاؤں چھوڑ کر کہاں جائیں ہے بھگوان برے کا ستیا ناش کر کہاں سویا ہے کنہیا گوب رامن بے کسور ستائے جاتے ہیں کنس کا راج بڑھا ہے ہے رام پھر راکشت چھا گئے ڈوب رہے ہیں بھگوان اس بھو ساغر میں اوبارو آدھی آدھی اس سے کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا سوہ اس کے کہ مادہ مشر بہت دکھی ہو رہے ہیں بھید کھلے گا اس ڈر سے لوگ مو چھپائے ادھر ادھر گھومتے رہے عورتوں میں کانہ پھوسی ہوتی رہی آدمی مکار ہے یہ سب لوگ جانتے تھے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ مادہ مشر کے یہاں کچھ ہوا ہے سورج نکلنے کو ہوا مادہ زمیدار یمنا پرساد کے مکان چلے خبر لے جانے والے وہاں دو ایک آدمی اور تھے زمیدار نے مادہ کو دیکھتے ہی پوچھا کیا ماجرہ ہے مشر جی مادہ مشر نے کہا مالک کہیں کہ نہ رہے زمیدار نے لوگوں سے کہا بھائی بڑے آدمی کا معاملہ ہے اس کو دیکھنا بھالا ہے حال معلوم ہو جانے پر آپ لوگوں سے راج کھولیں یہ کہہ کر ترنت بڑھے اور راستے پر ہی مادہ مشر کو لیا اور آو آو کہتے ہوئے مکان کی اور نہ کر گلی آری کی اور بڑھے لوگ چوکرنے تھے کہ نہ جانے کون سا پہاڑ ٹوٹے آپ اس میں بن لیں گے تب بنا کر کہیں گے چوپال کی چار پائی سے لوگ باغ اٹھ کر اپنے گھروں کی اور چلے یمنا پرساد مادہ مشر کو لیے ہوئے گلی آرے گلی آرے رام راکھن کے مکان آئے رات بھر پنڈت رام راکھن کو نیند نہیں آئی ککرنندیا کی طرح دو ایک جھپکیاں لیں باقی ساری رات اس کو فانسنے اور اس کو کھولے میں بھی تھی دھنی ورگی کی آمدنی کا اپائے دے ہاتھ میں یہی ہے کون پردیشی ہے کتنا کمال آیا کون کسان آلو یا گنے کی کھیتی سے دو چار سو روپے جوڑ چکا کون دکاندار اپنے ویعف سائے میں فائدہ اٹھا رہا ہے یہ لوگ پوری جانکاری رکھتے ہیں ان کے گھروں کے جوان بیٹی بیٹوں پتو ہوں اور دامادوں کو فسا کر رشوت لے لیوا کر یا مقدمے لڑوا کر یا گواہیاں دلوا کر اپنی جیب بھرتے ہیں رام راکھن داتون کلہ کر چکے تھے دروازے پر پانی سوکنے کا داغ بنا تھا یمنا پرساد اور مادہ مشرکو سامنے کی دوسری چار پائی پر بیٹھا لیا یمنا پرساد نے کہا کام ہو گیا ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لئے کے اپنیاز کالے کارنامے کا بھاگ آٹھ میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں موسیقی